سلام علیکم جناب بات کریں بھائی ہم باز رچ جاتے ہیں ہم سیوں کو سلام نہیں کرتے ہیں ہم صرف اس لیے فون کر رہے ہیں آپ کو ہم صرف اس لیے فون کیا آپ کو کہ پہلے دو گھنٹہ آپ کو ہمارا فون ہی نہیں اٹھاتا ہے پھر اپنا ناشی تم لوگ لگا دیتے ہیں بھائی اس پر تلاوت لگا دیتے ہیں تم لوگ کوئی بھائی ٹھیک اور بتاؤ جو آپ سنو گے ہم آپ کو یہ بولتا ہے تم میں ترک پشاور آؤ بھائی ہم اپنے بٹا خان مولوی کے ساتھ تمہارا ملاغ رکھ رہے گا اور پھر جب تم مارے گا ہم تم کو صحیح قوٹ بھی لگائے گا یعنی قتل کرو گے ہیلو جی آپ کو گالی دیتا بھائی تو گالی کی عادی ہے بھائی ہم نے آپ کے حدیث نقل کی ہیں آپ کے کتب سے آپ کے علماء کی گالی کہاں ہے بھائی کیوں غلط بات کہتے ہو بھائی ہم نہیں بات کرتے ہیں تم سے تم عجیبت ہے یار بھائی اگر آپ کے کتب میں یہ باتیں لکھی ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے بھٹان صاحب وہ سارا کو تم لوگ نے لکھا ہوگا نا بھائی تم لوگوں کا پندھوں نے لکھا نہیں میں نے جتنی کتابیں دکھائیں آج وہ سب آپ کی کتابیں ہیں بھائی صرف میں نے جو آخر میں جو میں نے کتاب لکھا ہے دکھائے سلائم وہ شیعوں کا تھا باقی سب کتابیں دو گھنٹے میں نے دکھائیں دکھائیں وہ جماعت عمریہ کے یار تم کیا تم لوگ تم لوگ قرآن کو تو پڑتا نہیں ہے نا تم اگر ثابت کرتے تو کیا حدیث ہو کتاب کے لے اوکی 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 اچھی بات ہے ہم قرآن نہیں پڑتے آپ قرآن پڑتے ہیں پشاور راج آپ کو بتائے گا پھر پشاور کیوں نہیں آتا پشاور راج آپ مولی سے بات کرائے گا تمہارے مولی کو کیوں تم فون نہیں کرتا تم نے فون کیا نا آپ اپنے عالم سے فون کراؤ اس سے ہم بھی فون آپ کیسے طرح کرائے گا وہ ہمارا بات نہیں سنتا ہے جلدی چلا گیا تھا ہم اس سے بات کرے گا تمہارے دیکھیں دیکھیں اگر ہم آپ کی کتب سے بات نہیں کرتے ہم غلط بات کرتے ہیں تو آپ کے عالم کی ضمداری ہے کہ وہ کہہ دے کہ بھئی ایشیہ مولوی تم غلط کہہ رہا ہو یا ہمارے کتب میں نہیں ہے یہ تم نے بناوٹی بات بنائی ہے ہم جو بھی بات کرتے ہیں میرے عزیز میرے بھائی آپ کے کتب سے بات کرتے ہیں آپ کی روایات سے بات کرتے ہیں اب آپ کو غصہ آیا ہے نا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے انہوں نے مکہ والوں کو کہا کہ بھئی مکہ والے سنو تمہاری جو خدائیں ہیں یہ سب باطل خدائیں ہیں یہ اصل میں خدا نہیں ہیں مکہ والوں کو کہا ان کو بڑا غصہ آیا کبھی پتر مارو کبھی مزاہ خوراو کبھی ان کو جان سے مارو ان کے صحابہ کو مارو ان کے ماننے والوں کو مارو آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مات چوڑنا پڑا چوڑنا پڑا تو ابھی میرے بھائی ابھی میرے بھائی اب مجھے پتہ آپ کو غصہ آیا ہے لیکن یہ میری بات حق ہے اس میں میرا قصور نہیں ہے کہ آپ کو غصہ آیا مجھے بتائے کہ کون سی بات جو میں نے دکھائی ہے وہ غلط ہے ٹھیک ہے وہ خان صاحب کہاں چلے گئے کٹ گئے ان کا فون اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہیں ہم نے آپ کا فون نہیں اٹھایا ہم سب کا فون اٹھاتے ہیں باری جس کی ہو اس کی اٹھاتے ہیں